تو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت عباس نے خطبہ دیا جب مولا حسین نے فرمایا ابباس بتاؤ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں ہم کسی سے خوف کے مارے نہیں جا رہے ہیں کعبے کی عظمت بڑھانے جا رہے ہیں عجیب انداز ہے اس گھرانے کا کچھ تو جڑ کر عظمت بڑھانا چاہتے ہیں یہ چھوڑ کر عظمت بڑھانا چاہتے ہیں فرمایا جاؤ جا کر بتاؤ انہیں کہ میں کیوں کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور کعبے کی چھت پہ عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کے گھر پہ علم لگتا ہے اور فرما رہے ہیں اب خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں میرے مولا عباس نے رخ کہاں کیا ہے تھکے ہوئے تو نہیں ہیں مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں رخ کہاں کیا ہے اچھا خانہ کعبہ کے اندر آپ اگر چل جائیں گے تو نماز کس طرف پڑیں گے شاروں طرف کسی بھی طرف پڑ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے کہ حضرت عباس نے رخ کہاں کیا جب فتح مکہ کے موقع پہ حضرت بلال سے نبی نے فرمایا نا کہ بلال آزان جا کر کہو کہا یا رسول اللہ کہاں جا کر کھڑا ہو جاؤں کہاں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤں وہاں چڑھنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ میں جب مدینہ میں اعزان کہتا تھا تو کعبے کی طرف رکھ کر کے کہتا تھا اب یہاں کہاں رکھ کرو گوھر کر رہے ہیں عباس رات تو چھت پہ کھڑے ہو کر نبی مکرم کو آواز دے کر کہا یا رسول اللہ کہاں رکھ کر کے اعزان کہو نبی نے فرمایا میری طرف رکھ کرو میرے مولا عباس پوچھ رہے ہیں مولا حسین سے مولا کہاں رکھ کر کے خدبہ دو حضرت فرما میری طرف رکھ کرو سلامات پڑھے ہیں محمد وعال محمد میرے مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں دشمن کو کہ ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں سارا عالم اسلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور وارث کعبہ جان کعبہ روح کعبہ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس لیے تاکہ کعبہ کی جان بچ جائے کعبہ کی آبرو بچ جائے حضرت عباس خانہ کعبہ کی شد پہ سواریں فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ شرف آہادہ کعبہ کی طرف انگلی سے اشارہ الحمدللہ اللہ شرف آہادہ دوسرے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں الحمدللہ اللہ شرف آہادہ بے قدوم ابی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے میں کہوں گا مولا ابباس سے مولا یہ آپ کے بھی تو بابا ہیں یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بابا عدب احترام قربان ہو جائے ابباس علمدار کی عداؤں پر حسین کے ہوتے ہوئے کیسے کہہ دوں میرے بابا اللہ اکھبار یہ ہے یہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں عدب کا تقاضی ہے کہ امام کو یاد کروں میں اپنی نفی کروں حسین کو یاد کروں ان کے بابا کی قدموں کی وجہ سے اللہ نے اسے شرف عطا کیا ہے